بلوچ مارچ میں شریک تمام خواتین اور بچے رہا جن مردوں کی شناخت ہو چکی وہ بھی چھوڑ دیے گئے جن کی شناخت نہیں ہو سکی صرف وہ زیر حراست ہیں بلوچ یک جہتی کمیٹی سے ملاقات کے بعد حکومتی کمیٹی کی نیوز کانفرنس فواد حسن فواد کہتے ہیں 23 دن سے احتجاج چل رہا تھا کوئی ایکشن نہیں ہوا شدید خطرات کی انٹیلیجنس ریپورٹس تھیں ریاست کچھ اقدامات بڑے رخصان سے بچنے کے لیے اٹھاتی ہے بلوچ یک جہتی کانسل کے احتجاج کی حقیقت میں نکاب سیٹی ڈی بلوچستان کے مطابق اس سال بی ایل اے اور بی ایل ایف نے 158 دہشتگرد کا روائیہ کی 66 افراد شہید اور 30 سے زاد زخمی ہوئے ایک ماہ میں آٹھ انتہائی مطلوب دہشتگرد گرفتار ہوئے 20 نومبر کو انتہائی مطلوب بالاچ ولد مولا بخش پکڑا گیا دہشتگرد سے پانچ کلو بارودی مواد برامت ہوا بالاچ کے نشان دہی پر پشنی کے قریب آپریشن کیا گیا بالاچ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا تحریک انصاف کا بلہ خطرے میں بیڈیا کو انتخابی نشان بلہ ملے گا یا نہیں تمام نظریں الیکشن کمیشن پر مرکوز پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق فیصلہ سنانے کا حکم الیکشن کمیشن نے پارٹی الیکشن پر فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے بانی پی ٹی آئی کی نااہلی برقرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہ مل سکا الیکشن میں حصہ لینے پر سوالیاں نشان لگ گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تحت بینچ کا فیصلہ توشہ خانہ کیس میں سزا کا فیصلہ موطل کرنے کی استعداہ مسترد کر دی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سپریم کورٹ بتا چکی سزا موطلی سے فیصلہ موطل نہیں ہوتا بانی پی ٹی آئی نے نااہلی ختم کرانے کے لیے مکمل فیصلہ موطل کرنے کی استعداہ کی تھی انتخابی دنگل بڑے برج میدان میں جیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹوں کا لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ ناے ایک سو اٹھائیس سے کاغذات نامزدگی وصول نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز نے بھی لاہور سے کاغذات حاصل کیے نواز شریف ناے ایک سو تیس سے میدان میں اتریں گے شہباز شریف ناے ایک سو تیس سے کتنوں تازمائیں گے مریم نواز این اے اکسو انیس حمزہ شہباز نے این اے اکسو اٹھارہ سے کاغذات نالزدگی حاصل کیے حلیم خان نے بھی لاہور کے تین حلقوں سے کاغذات وصول کیے نفرت اور تقسیم کی سیاست اروج پہ ہے اور ہمیں اس بخار کو اب توڑنا پرے گا اس میں آپ کا مدد کی ضرورت ہے آپ کی مدد کے ساتھ ہمیں اس ہائپر پارٹیزان شپ ہائپر پولرائزیشن کی بخار کو توڑنا پرے گا ہر پاکستانی کو سمجھانا پرے گا کہ آپ بھی محب وطن پاکستانی ہو میں بھی محب وطن پاکستانی ہو ہو سکتا ہے کہ ہمارا رائے الگ ہو ہمارا ہر کسی کا حق یہ ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھے نفرت اور تقسیم کی سیاست اروج پر ہے ہمیں اس بخار کو توڑنا پڑے گا ایک دوسرے کو خددار کہنے سے ملک نہیں چل سکتا ہماری رائے الگ ہو سکتی ہے مگر سب محب وطن ہیں بلاول بھٹو کا حدر آباد میں تقریب سے خطاب شیخ عیاض میلے میں موسمیات تبدیلی پر بھی بات کی کوہ امالیا کے نیچے آباد پاکستانی خطرے میں ہیں برس پگھر جائے گی ہم سلاب میں ڈوبیں گے یہ جس کو کہتے ہیں گلدستہ ہے اور ہم بالکل اس گلدستے کو انشاءاللہ اور بھی آنے والے وقت میں سجائیں گے اقلیتی کے ساتھ مل کر ہی پاکستان مکمل ہوتا ہے میں خود جانتا ہوں ایسے ان فوجیوں کو فوجی افتروں کو جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کی فوج کا وہ حصہ رہے ہیں پاکستان کی اقلیتیں ملک کا قیمتی احساساں ہیں کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہم نے کبھی کوئی امتیاز نہیں کیا نواز شریف کا اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے امیواروں سے خطاب کہا قومی لیڈروں کے سامنے پوری قوم ہوتی ہے جنگوں میں بھی اقلیتی برادری نے قربانیاں دیں قاجعظم کے کئی ساتھی مسیحی اور ہندو تھے ملتان روڈ سے موٹروے تک صرف چھے منٹ میں رسائی محسن سپیڈ کا ایک اور دوفانی بن سوبہ سگنل فری فیس ٹو کا پلان پیش کر دیا ملتان روڈ پر اورنج ٹرین ٹریک کے نیچے فلائ آور تجویز فیس ٹو کے تین حصے ہوں گے پہلا ملتان روڈ پر فلائ آور بنے گا دوسرے حصے میں موٹروے تک ڈیول کیریج وے تعمیر ہوگا تسرے حصے میں ٹرمپٹ انٹرچینج بنے گا الڈی اے کا ڈیزائن فائنل پانچ ارب نوے کروڑ روپے لاغت آئے گی پنجاب میں چھبیس سو کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی منظوری وزیراعلا موسم نقوی کی زیر صدارت اجلاس صوبے میں ایک سو پانچ سڑکوں کے منصوبے زیر التوا تھے تقریباً ڈیڑھ سو ارب روپے لاغت آئے گی مختلف فضلہ کی دیتیس شہرائیں تیزی سے زیر تکمیل ہیں عامد و رفت آسان ہوگی بلک میں خاد کے بہران کے خاتمے کے لیے اہم پیش رفت یوریا کا پہلا جہاز کراچی پورٹ پہنچا دیا گیا وزیر تجارت گوہر اجاز کہتے ہیں حکومتی کوششوں سے خاد کی بروقت درامت ممکن ہوئی اربی سیزن میں یوریا کے بلاتات پل دستیابی یقینی منائی جائے گی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بچوں کو ہتھ کڑی نہیں لگے گی سیشن کوٹ لاہور کا بڑا فیصلہ کم عمر بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں تھانوں میں بند کرنا غیر قانونی ہے ایڈشنل سیشن جج شہباز احمد کا سی سی پیو لاہور کو حکم پلچن اڑاوے پولس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر تین بچوں کو بند کیا تھا لاہور کو تجاوزات فری بنانے کا مشن شہر میں دوسرے روز بھی گرینڈ آپریشن ہاجی کیمپ کے باہر بنے شیڈ مسمار رہیاں ہٹا دی گئے پینتالیس دکانے سیل ستر افراد گرفتار بھاٹی چوک میں غیر قانونی تھڑے گرا دیے گئے مضاہمت پر تیس دکاندار کھانے بند مین بولیوارڈ گل بھگ کے اطراف میں آپریشن سولہ ملاک سیل اسرائیلی فوج کے غزہ پر محشیانہ حملے شہادتوں کی تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر گئی فلسطینی شہریوں کو خان یونس کو بھی خالی کرنے کا حکم بمباری سے شمالی غزہ کے تمام اسپتال غیر فار اسرائیلی فوج نے غزہ میں قبرستان کو بھی نہ چھوڑا بلڈوزر چلا دیے غزلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا جرم تھہرا سیاہ پٹی باندھنے پر آسٹریلی بل لباز عثمان خاجہ پر فرد جرم آئیت کر دی گئی آئی سی سی کے مطابق عثمان خاجہ زابطے کے خلاف سیاہ پٹی باندھ کر پاکستان کے خلاف کلے